دستان میں پچھلے کچھ دنوں سے آسمان سے بارش کی شکل میں آفت پرس رہی ہے کئی زلوں میں بھاری بارش سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں لیکن جودپور کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے وہاں کئی علاقے پانی میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں اور جودپور کے نیو روپنگر علاقے سے جو تصویریں سامنے آئیں انہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہاں پچھلے کچھ دنوں میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پورے علاقے میں کمر سے اوپر تک پانی بھر گیا حالات اس قدر بگڑ گئے کہ گھروں میں فسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے سینہ کے جوانوں کو لگائے گیا جن سڑکوں پر گاڑیاں فرراتا بھرتی تھیں وہاں سینہ کی ناو چل رہی ہے آسمان سے اتنا پانی برسا کہ گھروں کے باہر لگی گاڑیاں پوری طرح ڈوب گئیں مکانوں کے اندر دو سے تین فیٹ تک پانی بھر گیا جس سے لوگوں کو کئی طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تھانے پینے کا سامان دودھ جو بھی نیسیسری چیزیں ہے وہ لے کے آ رہے ہیں حالانکہ وہاں سینہ کی کئی ٹیمیں لوگوں کو نکالنے میں جھٹی ہیں اس کے علاوہ پانی نکالنے کے لیے پرشاسن کی طرف سے وہاں پمپ بھی لگائے گئے ہیں لیکن پریشانی ہے کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی جس کی وجہ سے کالنیوں کے اندر پانی کا ستر بڑھتا ہی جا رہا ہے بتایا گیا کہ جودپور میں بیٹے پندرہ دن میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تین دنوں کے اندر وہاں قریب دس انچ پانی برس چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بارش بند ہونے کے بعد بھی نیو روپ نگر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہر طرف صرف پانی ہی پانی دکھائی دی رہا ہے حالکہ سینہ کے جوان ناو سے گھر گھر جا کر لوگوں کو ریسکیو کرنے میں جھٹے ہیں آرمی کی ٹیم یہاں پر لگی بھی ہے اور کوشش کر رہی ہے یہاں پر ایک ایک کو منادی کر کے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ چلنا چاہیں گے مہامائیم دروپ دی مورمو کے خلاف ٹپڑے کر کانگرس نے تعدیر رنجن مشکلوں میں گھر گئے ہیں جو ایک طرف بی جو پی عدیر کے خلاف ہملاور ہو گئی ہے تو وہیں مدی پردیش کے ڈنڈوری میں ادھیر رنجن کے خلاف ف آئی آر درج کی گئی ہے تو یہ گھماسان یاں تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ادھیر رنجن کے بیان پر بوال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان پر اب ف آئی آر درج کی گئی ہے تائیوان بیواد کے بیچ بائیڈن اور چین کے راشپتی شریف جنپنگ کے بیچ بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر یہ بات شیط قریب دو گھنٹے تک چلی امریکہ تائیوان میں یتھا ستی بدلنے کے خلاف ہے تو وہیں چین نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ تائیوان مسئلے پر امریکہ دخل نہ دے باتشیط کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ ملاقات کی بھی سہمتی بنی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سکشک بھرٹی گھوٹ آلے میں پاس چی Sally gij اور ارپتا مخرجی سے الگ الگ پوشتاش کی گئی ارپتا مخرجی سے پوشتاش میں ایڈی کو دو اور پلیٹس کی جانکاری ملی ہے جنہیں ایڈی نے سیل کر گیا اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سکشک بھرٹی گھوٹ آلے سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے بڑی جانکاری پوشتاش الگ الگ کی جانکاری ہے پارت اور ارپیٹا سے الگ الگ پوشتاچ ہوئی ہے جس میں ارپیٹا نے دو اور فلیٹس کی بات خبولی ہے دو اور فلیٹس کی جانکاری دی ہے اور اس کے بعد ایڈی نے ان دونوں فلیٹس کو بھی سیل کر دیا ہے کولکاتا سے یہ بڑی خبر ہے سکھ شک بھرتی گھوٹالے کو لے کر لگاتار پوشتاچ چل رہی ہے اور اس میں ہر دن نئے خلاصے ہو رہے ہیں پارت اور ارپیٹا سے الگ الگ ایڈی پوشتاچ کر رہی ہے اور اس میں آپ کو بتا دے کہ یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے ایڈی نے ارپیتا کے دو اور فلیٹس کو سیل کر دیا ہے بارش کی وجہ سے امریکہ کے کئی راجیوں میں حالات بتر ہو گئے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے امریکہ کے کینٹیکی راجی میں گروبار کو موسلادھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے کینٹیکی کے کئی علاقوں میں وار آ گئی ہے بھاری بارش کی وجہ سے حالات اتنے برے ہیں کہ لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب چکے ہیں اپناتی ندیوں کے پانی میں لوگوں کے گھر تیرتے نظر آ رہے ہیں اینڈی بیشیر علاقے میں اب تک دو لوگوں کی موت کی خبر ہے ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر نکل گئے ہیں بارڈ برست علاقوں میں راحت اور بچاوکاری لگاتار جاری ہے بوٹ کے ذریعے راحت بچاوکاری لگاتار علاقوں میں گشت کر رہے ہیں اور پھسے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچائے جا رہا ہے امریکہ کی کینٹکی اور ورجینیا کے پہاڑی علاقوں میں بھیشن بارش ہوئی ہے جس کا اثر میدانی علاقوں میں دکھائی دے رہا ہے اچانک ہوئی موسلہ دھار بارش سے لوگ گھروں میں پھس گئے اور ان کا سمپر بھی سڑک سے ٹوٹ گیا گاڑیاں بھی پانی میں ڈوبی دکھائی دے رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سینہ کو بڑا جھٹکا لگا ان مسائلوں کے کلپورزوں کے بنا پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم کی حالت خراب ہو گئی لیکن اس کا دوست چین جس پر وہ آنکھ موند کر بھروسہ کرتا ہے وہ کلپورزوں کی سپلائی کو لگاتار ٹال رہا ہے اصل میں کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو کارگر بنائے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کلپورزوں کا پریابت ماترہ میں سٹاک موجود ہو لیکن پاکستان چین سے ایچ کیو سکسٹین ائر ڈیفنس سسٹم خرید کر پشتا رہا ہے کیونکہ اگر چین نے جلد ہی اس کے کلپورزوں کی سپلائی نہیں کی تو پاکستان کے لیے اپنی ہوائی سرکشہ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے لیکن پریشانی ہے کہ اسے چین پر اس بات کے لیے غصہ تو آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ شانت رہنے کے لیے مجبور ہے اس کی وجہ ہے چین سے لیا گیا بھاری بھرکم قرض جس کے بوجھ دلے پاکستان سر سے پاؤں تک دبا ہے اور اسی وجہ سے وہ چین پر دباو تک نہیں بنا پا رہا حالانکہ پاکستان کنگالی کی حالت میں بھی چین سے چھے اور ایچکیو سکسٹین اے ڈیفنس سسٹم خریدنے کی یوجنا بنا رہا ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں سطح سے ہوا میں مار کر سکتی ہیں ساتھی چالیس کلومیٹر دور تک کسی بھی ٹاگٹ کو بھید سکتی ہیں انہیں خوبیوں کی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہتیار ہے حالانکہ یہ خبر ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم میں کچھ اور بھی خامیاں پائی گئی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے چین کے رکشہ وششکیوں کی ایک ٹیم دو بار پاکستان کا دورہ کر چکی ہے لیکن ابھی تک ان کمیوں کو دور نہیں کیا جا سکا ہے ادھر ممتہ بینر جی نے پار چٹر جی کو اپنی کیابنٹ سے بار کر دیا سدن میں انگامہ کرنے کے آروپ میں آم آدمی پارٹی کے سانسد سندی پاٹھک سمیت تین سانسدوں کو اس حفتے کے لیے نیلمبت کر دیا گیا کچھ دن پہلے سدن سے نیلمبت وپکشی دلوں کے سانسدوں نے سانسد پریسر میں گاندی پرتما کے پاس دھرنا دیا اور وہاں رات گزاری بی جے پی نیتا شہزاد پونہ والا نے ایک میڈیا ریپورٹ کا حوالہ دیا اور سانسد پریسر میں مہاتمہ گاندی کی پرتما کے پاس دھرنے کے دوران وپکش کے ان سانسدوں پر تندوری چکن کھانے کاروپ لگایا حالکہ وپکش نے اس سے انکار کیا وہاں یہ ایک سٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ دیش میں الیکٹرک گاڑیاں بہت جلد سستی ہو جائیں گی جس کی وجہ سے بیٹری سے چلنے والی ایکو فرینڈلی گاڑیوں کی خرید میں زبردست اچھال آ سکتا ہے یعنی اشارہ صاف ہے کہ بھارت کی کلائیمٹ چینج سے لڑنے کی کوشش کو زبردست مضبوطی ملے گی کیونکہ پریہ ورن پر سٹڈی کرنے والی دلی کی CEEW یعنی کانسل آن اینجی انوارمنٹ این وارٹر نام کے سنگٹھن نے اپنی رپورٹ میں پایا کہ سال دوہزار تیس تک بیٹری سے چلنے والی فور ویلر گاڑیوں کی لاغت گرے گی اور اتنی گرے گی کہ وہ پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی کاروں کے برابر آ جائے گی صاف ہے کہ لاغت میں آئی گراؤٹ کا سیدھا اثر ایلیکٹرک کاروں کی قیمت پر ہی پڑے گا اور جب ایلیکٹرک گاڑیاں قیمت میں پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کے ہی برابر ہو جائیں گی تو بلکل ممکن ہے کہ لوگ تیل کے بڑھتے دام سے اپنی جیب جلانا نہ چاہیں اور بیٹری سے چلنے والی کاریں ان کی پہلی پسند بن جائیں یعنی تازہ رپورٹ بھی بھارت سرکار کے اس مشن کے ساکار ہونے کا اشارہ کر رہی ہے جس کا اعلان وہ دوزار سترہ میں ہی کر چکی ہے پانچ سال پہلے کہ اندریہ منتری پیوش گوئل خود کہہ چکے ہیں کہ سرکار کی کوشش ہے کہ دوزار تیس تک دیش میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی ایک بھی گاڑی نہ بکے اور ہائیوے منسٹر نیتین گھٹکری نے تو اس مہینے کی شروعات میں ہی اعلان کیا تھا کہ پانچ سال بعد دیش سے پیٹرول غائب ہی ہو جائے گا کیونکہ ایکو فرینڈلی ایندن پیٹرول کی ضرورت کو ہی ختم کر دیں گے گھٹکری نے کہا تھا کہ کار اور سکوٹر گرین ہائیڈروجن ایتھنال اور سینجی یا ایلنجی پر دوڑیں گے اور اب سی ای ای و کی ریپورٹ بھی بلکل اسی طرح وشارہ کرتی دکھ رہی ہے اگر الیکٹرک کاروں کے دام کم ہوئے تو جس کلائیمٹ چینج نے پوری دنیا کو جھکچور کا رکھا ہوا ہے اس سے نپٹنے میں بھارت کو کافی حد تک کامیابی ملے گی کیونکہ بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں رتی بھر پردوشن نہیں پھیلائیں گی حالانکہ سی ای و کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ صرف لاغت میں گراوٹ ہی الیکٹرک کاروں کو گاڑیوں کے بازار کا بادشاہ نہیں بنانے والی ان کی کم ٹیمت سے ہی ان کی بکری میں بڑھوتری نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے سپورٹ میں انفرسٹیکچر بھی ضروری ہوگا مطلب الیکٹرک گاڑیوں کے سستے ہونے کے ساتھ ہی انہیں چارج کرنے کے لیے خوب سٹیشن بھی بنانے ہوں گے اور دوسری طرح کی تیاریاں بھی کرنی ہوں گی تب ہی لوگ بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کو دل کھول کر اپنائیں گے اس ٹڈی کو دم اس لیے بھی مل رہا ہے کیونکہ ایک دوسری ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اگلے پانچ سال میں دیش میں الیکٹرک گاڑیوں کی بکری کا آنکڑا نبے لاکھ کو پار کر جائے گا ادھر دلی میں ایم سی دی چناؤ پر سرکار کو پانچ اگرس تک جواب دینا ہوگا دلی میں ایم سی دی چناؤ کے مددے پر سپریم کورٹ نے کیندر اور چناؤ آیوک کو جواب دینے کے لیے پانچ اگرس تک محلت دے دی اس سے پہلے عام آدمی پارٹی نے یہ یاچکہ داخل کر جلد اور نشپکش نگم چناؤ کروانے کی